ایک کلام آپ تمام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو آج ہی مکمل ہوا ہے اور پورا تبرہی کلام ہے تو ادھر ادھر بالکل بھی کوئی نہ دیکھے بس دھیان سب کا ادھر رہے بات سمجھ آئے تو بولنا ضرور نہ سمجھ آئے تب بھی بولنا ضرور اہلِ بیت کی ذکر میں جو بولتا ہے اس کا ایک ایک لفظ ضائع نہیں جاتا بلکہ وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے واہ بھی بولو کہ تب بھی وہ حمد و سنا اس خدا کی ہوگی کیونکہ ذکر محمد و آلِ محمد میں بولنا اللہ کی عبادت ہے ماشاءاللہ بولو کہ تب بھی ذکر اسی کا ہے سبحان اللہ بولو کہ تب بھی اسی کا ذکر نعرہ حیدری بولو کہ تب بھی ذکر پروردگار کا ہے لہٰذا ایک مرتبہ جمٹی ہوئی چلکتی ہوئی صلوات پڑھیں محمد و آلِ محمد اللہ حمد صلی اللہ حمد و آلِ محمد تو بندوں کو جو اچھا لگے ریسا نہیں کہتے بندوں کو جو اچھا لگے ایسا نہیں کہتے ہم کسی کو مکھن نہیں لگاتے یہاں پہ کسی بادشاہ کا دربار نہیں سجا ہوا کہ بادشاہ کو چونہ لگایا جائے یا میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کا دل فصل آیا جائے ہم جو کہتے وہ کیا کہتے اور کیسا کہتے بندوں کو جو اچھا لگے ایسا نہیں کہتے بندوں کو جو اچھا لگے ایسا نہیں کہتے اور زہرہ کو جو برا لگے ویسا نہیں کہتے زہرہ کو جو برا لگے ویسا نہیں کہتے بندوں کو جو اچھا لگے ایسا نہیں کہتے زہرہ کو جو برا لگے ویسا نہیں کہتے اصحاب پیمبر کبھی بھاگا نہیں کرتے 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 زمانہ ہم سے شکایت کرتا ہے تم صحابہ کو نہیں مانتے صحابہ کے بارے میں الٹے زیدی باتیں کرتے ہیں تو عقیدہ سنو ہمارا کہ اصحاب پیمبر کبھی بھاگا نہیں کرتے اور ہم بھاگنے والوں کو صحابہ نہیں کہتے یاد رکھنا یہ حصول خدا کا ہے اصحاب پیمبر کبھی بھاگا نہیں کرتے اور بھاگنے والے کو ہم صحابہ نہیں کہتے بندوں کو جو اچھا لگے ایسا نہیں کہتے زہرہ کو جو برا لگے ویسا نہیں کہتے اصحاب پیمبر کبھی بھاگا نہیں کہتے اور ہم بھاگنے والوں کو صحابہ نہیں کہتے اور کرتود چھپانے کی بہانہ یہ بنایا کرتوت چھپانے کی ان کی کرتوت چھپانے کو بہانہ یہ بنایا وہ لوگ بڑے ہیں انہیں ایسا نہیں کہتے وہ لوگ بڑے ہیں انہیں ایسا نہیں کہتے وہ لوگ بڑے ہیں انہیں ایسا نہیں کہتے کچھ لوگ اپنے آگوں گئے تھے ہم حسینی ہم تولائی ہم تولائی جباہ قرآن میں دیکھو جدر تولا ہے اسی کے بالکل ساتھ تبرے کا بھی حکم ہے اسی کے بالکل ساتھ تبر رکھا قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میری اہلِ بیت کو تکلیف پہنچائی آلِ محمد کو جس نے تکلیف پہنچائی میرے رسول کو جس نے تکلیف پہنچائی میں اس پر لانت کرتا ہوں اسی لانت والی آیت سے پہلے جو آیت ہے وہ سلوات والی وہ تولے والی آیت ہے اس کی باد والی کھا جاتے ہیں تو کچھ لوگ کس مو سے اپنے آپ کو کہتے ہیں حسینی جو کہتے ہیں ہم تولہی تو سنیں کس مو سے اپنے آپ کو کہتے ہیں حسینی کس مو سے اپنے آپ کو کہتے ہیں حسینی جو غاسبی نے حق کو جھوٹا نہیں کہتے جو غاسبی نے حق کو بھی جھوٹا نہیں کہتے کس مو سے اپنے آپ کو کہتے ہیں حسینی جو غاسبین حق کو بھی جھوٹا نہیں کہتے اور کیا بات تھی جو باغ فدق ہی چورا لیا کیا بات تھی جو باغ فدق ہی چورا لیا میں اس کی تشریح نہیں کروں گا جسے سمجھ آئے بسم اللہ نا اے سو بسم اللہ کیا بات تھی جو باغ فدق ہی چورا لیا چوری کے مال کو تو وظیفہ نہیں کہتے چوری کے مال کو تو وظیفہ نہیں کہتے اصحاب پیمبر کبھی بھاگا نہیں کرتے ہم بھاگنے والوں کو صحابہ نہیں کہتے کرتود چھپانے کو بہانہ یہ بنایا وہ لوگ بڑے ہیں انہیں ایسا نہیں کہتے کس مو سے اپنے آپ کو کہتے ہیں حسینی جو غاسبین حق کو بھی جھوٹا نہیں کہتے کیا بات تھی جو باغ فدق ہی چورا لیا چوری کے مال کو تو وظیفہ نہیں کہتے اے شوق تمہیں اے شوق بڑا تم کو تو پھر کہتے پھرو تم ہم چور اچکوں کو خلیفہ نہیں کہتے ہے شوق بڑا تم کو تو پھر کہتے پھرو تم ہم چور اچکوں کو خلیفہ نہیں کہتے اب میں ایک یہ جو یہ جو شیر ہے میں اس کے لیے کچھ آپ تماؤں کی خدمت میں وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ جو شیر آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ آ جائے جب مولا حسن مجتبہ علیہ السلام جب مولا حسن مجتبہ علیہ السلام کو معاویہ نے دعوت دے کے دربار میں بولایا تو اس میں ملون معاویہ نے اس لیے بولایا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کو دربار میں بلا کر نعوذ باللہ آپ کے سامنے مولا علیہ السلام کی بے حرمت ہی کی جائے اور مولا حسین مولا حسن کی عزت کو کم کیا جائے تو سب نے نعوذ باللہ بکواز کی مولا حسن نے ان سب کی بکواز سے پہلے فرمایا کہ جتنی بھی جو بکواز کرنی ہے کرنے دیں مگر میری بھی کچھ شرط ہے کہ یہ جتنے ہیں جو بولنے والے ہیں وہ میری ایک ایک سن کر جائے ایک ایک سن کر جائے اس میں ایک سے مولا نے فرمایا کہ تجھے عورت ہوتے ہوئے مردوں کے درمیان کھڑے رہتے شرم نہیں آتی اتنا کہا وہ تھا کچھ اور پھر تھی بن گئی وہ تھا میں سے تھی بن گئی لیڈیز فرشٹ ہو گئی ایک تھا جسے مولا حسن نے فرمایا اوہ کتے اوہ کتے وہ کتا بن گیا اب یہ واقعہ یہ موجزہ سننے کے بعد کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہی مولا حسن ہے جن کی والدہ سیدہ کائنات ہے اگر مولا حسن کا یہ مقام ہے تو پھر وہ دربار میں سیدہ کائنات نے کیوں نہ کہا کہ اوہ کتے کیا پتہ آپ کہاں ہیں کیوں نہ کہا سیدہ نے دربار میں اوہ کتے وہ کتے بن جاتے جیسے ماویہ کے دربار میں حسن مجتبا کے حکم سے وہ بن گیا اتنی دیر میں کتا تو سیدہ تو حسن حسین کی بھی امہ ہے جن کے قدموں تلے جنت کے شہزادوں کی جنت ہو اس ملکہ کو سیدہ کائنات فاطمہ زہرہ کہتے ہیں تو سیدہ نے کیوں نہ کہا یہ شیر اسی پر ہے کیوں نہ کہا اگر کتا بنا دیتے تو زمانے کو ان کا اصلی چہرہ نہ پتہ جلتا ہے آئیے شیر سنیے کہ کس مو سے اپنے آپ کو کہتے ہیں حسینی جو غاسی بھی نے حق کو بھی جھوٹا نہیں کہتے کیا بات تھی جو باغ فدک ہی چھرا لیا چوری کے مال کو تو وظیفہ نہیں کہتے ہے شوق بڑا تم کو تو پھر کہتے پھرو تم ہم چور اچھکوں کو خلیفہ نہیں کہتے ان لوگوں کی کرتوت زمانہ بھی تو دیکھیں ان لوگوں کی کرتوت زمانہ بھی تو دیکھیں اس واسطے بی بھی انہیں کتا نہیں کہتے حیدری اس واسطے بھی اچھا اس واسطے بھی تو آپ دیکھیں اس واسطہ بھی تو مجاہ Rawat ان لوگوں کی کرتوت زمانہ بھی تو دیکھے اس واسطے بی بی انہیں کتہ نہیں کہتے اور پوچھے جو عقیدہ پوچھے جو عقیدہ تو کہنا فخر سے مہین پوچھے جو عقیدہ تو کہنا فخر سے مہین پوچھے جو عقیدہ تو کہنا فخر سے مہین ہم دشمن زہرہ کو مسلمان نہیں کہتے ہم تشمن زہرہ کو مسلمان نہیں کہتے ملکہ با آوازِ بلند درود پڑھیں محمد و آل محمد